سیکسیز دے اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی میریاری تعلیم اور دینی ماہول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکی اور پرانی حویلی پرانچ میں بچیوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ایکسکلوسیف اسکول کا قیام عمل میں لائی گیا ہے ایسے والدیں جو اپنی بچیوں کی میریاری تعلیم اور تربیت کے لیے کسی میریاری تعلیمی ادارہ کی تلاش میں ہیں تو اس سلسلے میں پرشکو امارت اور کشادہ کلاس روم میں آپ کی بچیوں کی تعلیم تربیت حسن اخلاق حفظ قرآن کریم اور سپورٹس کے علاوہ طالبات کی خواتین عملے کے ذریعے نگرانی وحفاظت کا اتمنان بخش ماحول ہے تو جلدی کریں صحیح وقت پر درست فیصلہ کریں اور سکسز دے سکول کا انتخاب کریں چیف نیسٹر ریونت رڈی نے کہا ہے کہ کیسی آر کو بی آئیس کو ملنے والے پندرہ سو کروڑ روپیے کے انتخابی بانڈ کے فنڈ سے کسانوں کو سو کروڑ روپیے دینے کا اعلان کرنا شاہیے چیف نیسٹر ریونت رڈی نے سابس چیف نیسٹر کیسی آر پر تنقید کہتے ہوئے کہا کہ کیسی آر کو دس سال بعد کسان یاد آئے ہیں اور وہ ایک ایسی ریاست میں بول رہے ہیں جہاں پر ان کا اقتدار نہیں رہا انہوں نے کہا کہ وہ کیسی آر کی صورتحال سے ہمدردی رکھتے ہیں کیسی آر کی جانب سے یہ کہنے پر کہ تلگانہ میں کانگریس کی طرف سے خحت لائیا گیا ہے جس پر ریونت رڈی نے رد ملک اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہزاروں کتابیں پڑھنے والے کیسی آر کو یہ نہیں پتا ہے کہ خحت کب آئے گا چیف نیسٹر نے کہا کہ کیسی آر کو خائدے حضب اقتلاف کی حیثیت سے صد فیصد کام کرنا چاہیے حکومت ان کی تجاویزات کو قبول کرے گی کیسی آر جو کہہ رہے ہیں کہ دو سا کسان مر چکے ہیں ریونت نے اعلان کیا ہے کہ اگر واقع دو کسانوں کی موت ہوئی ہے اور کیسی آر اس کی تفصیلات دیتے ہیں تو کسانوں کو موزہ ادا کیا جائے گا انہوں نے کیسی آر کے دس سالہ دور اخدار کے دوران تلگانہ کو تباہ کر دینے کا بھی حزام لگایا ہے ماری تمری پاپا لکھے گذہ پاپا لکھے گھرہ نوبرل کرنا چاہیے کسانوں کو لکھے گھرہ ایک نوبرل کرنا چاہیے یا نمبرل کرنا چاہیے مجھے کر راؤ گا اور گوڑا گٹ لے ہیں سالی کالاؤں لوگوں لے اینڈا کالاؤں لوگوں لے کارگو ویڑتون نے اوچین دے پڑو وانال راکپا اے پڑو کارو میو ایپ پر دیشت مین نی او جے چنے کارما مارکو داغول کون نر نو جے چنے پاپا لے ایتلا نی پیلال لگ داغول کون جے لکو تو رو مجھے مانتر کا ای راستران کی جے چنے نو آنیا یا مو بیارس کی کاربزار صدر کیتارہ کرا ماراؤں نے بی جے پی حکومت پر تنخیق کرتے ہوئے کہا بی جے پی حکومت نے ترنگانہ کے لیے کچھ نہیں کیا کیٹی آر نے ملکاشگری پارلیمانی حلقے کے خائدین کے سلاس میں شرکت کی اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ جیسار کا نعرہ لگانے سے پیٹ نہیں بھرے گا نوکریوں بھی نہیں ملیں گی ہمیں جذباتی نعروں کی نہیں بلکہ نوکریوں کی ضرورت ہے بی جے پی کو اپنا نشانہ بناتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بی جے پی حکومت نے ترنگانہ کے لیے کچھ نہیں کیا ملک کے لیے کئی میڈیکل کالجز منظور کیے گئے لیکن ترنگانہ کے پاس کوئی میڈیکل کالج نہیں ہے حتاکہ ایک نو ویڈیا لے بھی نہیں دیا گیا وزیراعظم نے صرف جیسار کا نعرہ دیا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت راشتہ سمیتی رام کا نام لے کر ووٹ نہیں مانگ سکتی انہوں نے یاد دلائے کہ کیسیار نے یہ دادری کو شاندار طریقے سے بنایا لیکن اسے سیاسی طور پر استعمال نہیں کیا وہ ایک سچے ہندو دھرم پر امن پیرا ہیں موسیقی 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 سردار سروائے پاپنہ کی برسی کی موقع پر پونم ربھا کرنے سدھی پیرزلے کے حسن آباد میں ابیٹ کر چوراہے پر سردار سروائے پاپنہ کی تصویر پر پھول چڑھا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے سروائے پاپنہ کو عوام اور سماجی کارپنان کے لیے ایک رول موڈل خرار دیا اور ان کے خدمات کو خراج تحسین پیش کیا ریاستی وزیر نے بی جے پی ایم پی بندی سنجے کمار کی جانب سے کسانوں کے لیے بھو کرتال کرنے پر کہا ہے کہ بندی سنجے کو کسانوں کے مسائل کے لیے دہلی میں وزیر آزم نریندر موڈی کے سامنے احتجاج کرنا چاہیے انہوں نے کیسی آر کے ازلا کا دورہ کرنے پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ جب کلیش فرم پروجیکٹ میں تعمیری بے خائدگیاں سامنے آئی تو وہ چار ماہ تک خاموش رہے اور اب کسانوں کے مسائل کی بات کر رہے ہیں وزیر نقل حمل نے کیسی آر اور بندی سنجے سے کہا ہے کہ وہ سیاسی ڈرامے نہ کریں اور ریاست میں خوشکسالی کی صورتحال کے پیش نظر مرکزی حکومت سے فنڈس لانے کے لیے ریاستی حکومت کے ساتھ تاؤن کریں آدھی بٹلا پولیس نے تلنگانہ کے سابق چیف نیسٹر کیسی آر کے بھتیجے کنہ راو کو ارازی پر خبزہ کرنے کے معاملے میں گرفتار کیا تفصیلات کے مطابق کنہ راو وہ دیگر نے مبینہ طور پر منہ گڑا میں دو اکر ارازی پر خبزہ کرنے کی کوشش کی ہے وازرہ کے کچھ دن پہلے زمین کے تنازے کے چلتے کئی لوگوں پر حملہ کرنے کے معاملے میں آدھی بٹلا پولیس ٹیشن میں کنہ راو سمیت 35 دیگر کے خلاف مقدمہ درج کروایا کیا تھا منگل کو پولیس نے کنہ راو کو تحویل میں لیا ہے تلنگانہ ہائی کورٹ نے گزشتہ روز اس معاملے میں کنہ راو کی پیش کی زمانت کی ارزی کو مسترد کر دیا تھا موسیقی 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 تلنگانا بی جے پی صدر جی کشن رڈی نے انتخابی مہم کے حصے کے طور پر امبر پیٹھ ہلکے کا دورہ کرتے ہوئے بی جے پی کو ووٹ دینے اور بھاری اکثری سے کامیاب بنانے کی اپیل کی ہے آئندہ منعقد عام انتخابات کے لیے مرکزی وزیر و تلنگانا بی جے پی صدر جی کشن رڈی نے تشہیری مہم چلائی انہوں نے امبر پیٹھ ہلکے کا دورہ کرتے ہوئے عوام الناس سے ملاقات کی مرکز میں برسل اقتدار بی جے پی حکومت کی کار کرتا تھی اور ترخیاتی اخضامات کو تفصیلی طور پر بیان کیا جی کشن رڈی نے کہا کہ ملک کا اگلا وزیر اعظم کون ہوگا یہ انتخابات تیہ کریں گے لیکن موڈی کی حکمرانی سے پہلے ملک کے حالات کیا تھے اور اب ملک کے حالات کیا ہیں سب کو سونچنا چاہیے انہوں نے مکینوں سے بی جپی امیدوار کو متفقہ طور پر بوڑتے نے اور بھاری اکثریے سے جیت دلانے کی اپیل کی نام پہلے رالوش присیشن عذ� انگرہ dement کی obrigado نام پہلے ر quantifyششن عذ� انگرον 만�paper پہلے پڑتے ہیں Programm ایمکو ریجنال ریم روڈو 666 نیم ریم روڈو کود 202 ویل پوٹر روپیل سانچنج ایم پیچچی ار اوڈ ایس تونم ار اوڈ ایپ پیدا پراجلکو مدی تاری پراجلکو اججو کسطولکو ساتلائٹ ٹاؤنشی پیرپار جیس تے چار تکوجد ار اکو مری اندلو کٹکووڈاں گا نیم اوڈ 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 او� بھارت راشتر سمیتی کے عراقی نے اسمبلی عراقی نے کانسل اور سابق حضرہ پر مشتمیل ایک وقت نے ڈاکٹر بیار امبیٹ کر سیگریٹریٹ پہنچ کر کسانوں کی کاشت کی گئی پسلوں کے لیے بونس دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک عرضی داخل کی ہے سابق وزیر جگدیش رڈی ستیہ وطی راتھوڑ گنگولا کملاکر ایمیلے ویویکا ننگوڑ پلہ راجشور رڈی پی کوشک رڈی ایمیل سی ڈی بیٹل سابق ایمیلے بالکا سمن ودیگر پر مشتمیل ایک وقت منگل کو ڈاکٹر بیار امبیٹ کر سیکریٹریٹ پہنچا وقت نے چیف سیکریٹری شاندی کماری سے ملاقات کی اور کسانوں کی کاشت کی گئی پسل کو پانچ سو روپی اضافی خیمت میں خریدنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک عرضی سو بھی بیار ایس کیڈر نے جن کسانوں کی پسلے تباہ ہو گئی ہیں انہیں پچیس ہزار روپی دینے کی بھی مانگ کی ہے سٹیشن گھنپور کے ایمیلے کڑی امسری ہری نے پارٹی تبدیل کرنے والے بیار ایس ایمیلے سے اس دفعہ مانگے جانے پر کہائے کہ دوسری پارٹیوں کے خائدین کو بیار ایس میں شامل کرنے کا کلچر بیار ایس نے ہی متعارف کروایا ہے سٹیشن گھنپور کے ایمیلے کڑی امسری ہری نے کچھ ہی دن پہلے بیار ایس سے مستفیح ہوتے ہوئے کانگرس میں شمولیت اختیار کی ہے منگل کو میڈیا کرمائنوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ بیار ایس میں رہ کر کسی آگ کو دھوکا نہیں دے سکتے تھے اس لیے انہوں نے پارٹی بدل لی ہے بیار ایس پارٹی تبدیل کرنے والے ایمیلے سے اس دفعہ مانگے جانے پر گڑی امسری ہری کا کہنا ہے کہ بیار ایس کو ایمیلے سے اس دفعہ مانگنے کا کوئی حق نہیں ہے کیونکہ بھارت راکٹیو سمیتی نہیں دوسری پارٹیوں کے لیڈرز کو پارٹی میں شامل کرنے کا کلچر متعارف کروایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں عہدے پر برخرار رہتے ہوئے پارٹیاں تبدیل کرنے سے مطالق حانون کے مطابق کام کریں گے بیار ایس پارٹی کا کہنا تھا کہ دوستہ دس سالوں سے وہ بیار ایس پارٹی کے دھانچے پر توجہ دینے کا مشورہ دے رہے ہیں لیکن اسی کوئی پروان نہیں کی گئی انہوں نے کہا ہے کہ بیار ایس پارٹی تب ہی بہتر ہوگی جب پارٹی کے گنیادی دھانچے پر توجہ مرکوز کی جائے گی یہ ایک بچہ دکٹی کے دریسہ دکٹی کے در یہ سینکرےention کریں گے یہ سینکرے solutions یہ انہوں میں بہتر کوئی گئنے کے در دکٹی이라는 ge js انہوں نے کہا ہے یہ سینکرے سیں ننے کے لئے یہ س copמ�ätt ، وہ انہوں نے کہا ہے ال reck budgets اور وہا Reneeات کو واقعا شا toxicity 수가 چھوئی سے damit gladly Pak Tham . سنسل کریں گے مونکہ پریزیں گے کنید کریں ہندوستان کے محکم موسمیات نے اپریل کے مہینے میں ملک کے بیشتر حصوں خاص طور پر وستی جنوبی ہندوستان میں معمول سے زیادہ درج حرارت درج کیے جانے کا امکان جتایا ہے ملک کی جنوبی ریاستوں کو اپریل کے مہینے میں گرمی کی شدید لہر کا سامنا رہے گا محکم موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ ملک کے بیشتر حصوں میں معمول سے زیادہ سے زیادہ درج حرارت ریکارٹ کیا جائے گا عام طور پر گرمی کی لہر ایک تا تین دن تک رہتی ہے تاہم اس بار دو تا آٹھ دن تک گرمی کی لہر متوقع ہے گجرات، مہراشترا، شمالی کرناٹک، اڑیسا، آنڈرپردیش اور مغربی بنگال میں سب سے زیادہ خطرہ رہے گا شہریوں کو گرمی کی لہر کے دوران دھوکی آخات میں گھروں میں ہی رہنے اور ہائیڈریٹڈ رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے موسیقی شہر ادرباد میں زیر زمین سیوری سسٹم کے لیے کھوڑے گئے گڑھے میں گرنے سے محمد شخص کی موت ہو گئی تفصیلات کے مطابق 38 سالہ غلام محمد جو موٹر سائیکل پر سوار تھے سوریا نگر ٹولچوکی میں محکومہ آبرسانی کی جانب سے زیر زمین سیوری سسٹم کے کاموں کے لیے کھوڑے گئے گڑھے میں گر گئے بتایا گیا ہے کہ وارٹ ورکس کے تعمیری کاموں کے دوران ای اپا انفرا پروجیکس کے جانب سے گڑھوں کے اسپاس صحیح طریقے سے بیریکیڈز نہیں لگائے گئے تھے گڑھے میں گرنے سے زخمی ہونے والے شخص کو فوری طور پر اپولو اسپتہ لے جائے گیا جہاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ چل بسے مولا محمد کے بیٹے آمیر سعید نے فلم نگر پولیس ٹیشن سے رجوع ہوتے ہوئے ای اپا انفرا پروجیکس کے سپروائزر، ٹھیکے دار اور وارٹر وکس کے افسران کے خلاف شکایت درج کروائی ہے پولیس نے ان پر تازرہ تہینز کی دفعہ 304 کے تحت مخدمات درج کیے ہیں آپ کو بتا دیں کہ آئی پی سی کی دفعہ 304 کے تحت کوئی بھی شخص جس کا ایسا فیل جو کسی کی موت کا سبب بنے یا پھر جسمانی چھوٹ لگنے کے نتیجے میں اس کی موت ہو جائے اس شخص کو دس تال تک کی سزا ہو سکتی ہے اور جرمانہ بھی آئیت کیا جاتا ہے موسیقی موسیقی کل ہن بز میں رحمت عالم کے زیر احتمام پندرہ بار سالانہ مرکسی جلسہ شب خد چھے اپریل کو خلی خطب شاہ سٹیڈیا میں منعقد ہوگا ایم مجیب صدر کل ہن بز میں رحمت عالم کی زیر صدارت اور حافظ محمد مزفر حسین خان خادری عربی سکولر کی زیر نگرانی فقید المثال پندرہ بار سالانہ مرکسی جلسہ شب خدر چھے اپریل بروز ہفتہ بعد نماز ترابی خلی خطب شاہ سٹیڈیا میں منعقد کیا جا رہا ہے ملک کی مختلف ریاستوں کے عالمی شہرتی آفتہ علماء اکرام اور مخامی عالم دین جلسے کو مخاطب کریں گے متضمین نے امت محمدیہ سے اس عظیم و شان مرکسی جلسے میں قصیت اداد میں شرکت کی خواہش کی ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی کل ہن بزم رحمت عالم کے جانب سے خلی خطب شاہ سٹیڈیم جو تلنگانہ ہائکوٹ کے خریب میں ہے سٹیڈیم کے وسیع گرونڈ میں خلی خطب شاہ سٹیڈیم کے وسیع گرونڈ میں عظیم و شان طور پر بڑے پیمانے پر مرکسی جلسے شب خدر بنایا جا رہا ہے یہ جلسہ انشاءاللہ اتالا چھے اپری بروز ہفتہ ہوگا اور اس جلسے سے ہندوستان کے مائناز مخرج اور علماء اکرام شرکت کر رہے ہیں جو بین الاخوامی شہرت رکھتے ہیں اور ان میں نمائع ہے سید نورانی میا اشرفی الجلانی صاحب ان کی آمد ہو رہی ہے یہ بھی یہ خطاب کریں گے اور ساتھ میں مفتی محمد حمد عزیز صاحب مراد آبادی ان کا بھی خصوصی خطاب ہوگا اور ان کے ساتھ میں ایک نوجوان مخرج جو سوشل میڈیا پر بہت پاپولر ہے 23 جلانی صاحب کا بھی خطاب ہوگا ہندوستان نے چین کی جانب سے ارنانچل پردیش میں جگہوں کے نام تبدیل کرنے کو منوانی اور اہمہ خانہ حرکت خرار دیا ہے وزارت خارجہ کی ترجمان رندیر جیسوال نے چینی حکومت کی جانب سے کیے جارہے اقدامات پر میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ چین ہندوستانی دیاست ارنانچل پردیش میں جگہوں کے نام تبدیل کرنے کی اہمہ خانہ کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں اور ان کوششوں کو سختی سے مسترد کیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ مندھرد نام تحفیز کرنے سے حقیقت نہیں بدلے گی ارنانچل پردیش ہندوستان کا اٹوٹ حصہ ہے اور اٹوٹ حصہ رہے گا آپ کے بتا دیں کہ چین نے ارنانچل پردیش کا نام بدل کر جنگ جان رکھا ہے اور اس ریاست کو جنوبی تیبت کا حصہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے مزیشتہ روز ہی اس نے ریاست میں تیس مختلف مقامات کے نئے چینی ناموں کی چوتھی پہرت جاری کی ہے یہ بھی یاد رہے کہ چینی وزارت برائے شہری امور نے سب سے پہلے سال دو ہزار سترہ میں ارنانچل پردیش میں چھ مقامات کے ناموں کی پہلی پہرست جاری کی تھی جبکہ پندرہ مقامات کی دوسری پہرست دو ہزار اکیس میں سامنے آئی تھی اور پھر سال دو ہزار تیس میں گیارہ مقامات کے ناموں کی تیسری پہرست جاری کی گئی تھی بزشتہ روز مزید تیس مقامات کے ناموں کی تبدیلی کہتے ہوئے ایک اور پہلی سجاری کی گئی ہے قومی دار الحکومت دہلی میں ایک تیس رفتار کار ایک کچوری کی دکان میں گھز گئی جس کے نتیجے میں چھ افراد سخمی ہو گئے جرائے نے بتایا کہ دہلی کے راج پور روٹ پر واقعہ مشہور ترین پتہ چند نامی کچوری خروش دکان میں ایک تیس رفتار کار گھز گئی اس حاصل میں وہاں موجود چھ افراد سخمی ہو گئے اطلاع ملنے پر پہنچی پولس نے ایک مخدمہ داش کرتے ہوئے کار ڈرائیور کو گرفتار کیا ہے اور گاڑی کو خفزے میں لیتے ہوئے مزید تفتیش میں مصروف ہو گئی ہے موسیقی جرمنٹن سپر سپیشالیتی ہسپیٹل ڈکر میر جواد جار خان سینیر ایکسپیرینس ارثوپیتک سرجن بون فریکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینیکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجوی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چومیز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس ری الٹرا ساؤنڈ آپریشن ٹھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشیالٹی ہاسپٹل پلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدراباد موسیقی